بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں گوگل پر رونگ میننگ والے اور رونگ انفورمیشن والے نام جو تھے ان میں سے پانچ نام منتخب کیے تھے پارٹ ون کے اندر اور اس میں بتلائے گئے تھے کہ جن کے گوگل کے اوپر اردو پوائنٹ ہماری ویب وغیرہ پر جو میننگ دے رکھے ہیں وہ ڈکشنریوں کے اعتبار سے بلکل غلط ہے آج بھی میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں کہ جو گوگل کے اوپر جن کے بارے میں غلط انفورمیشن ہے اور جن کے میننگ گوگل کے اوپر صحیح نہیں دے رکھے ہیں کتابوں کے اعتبار سے وہ بلکل الگ ہیں اور اس میں میں نے بہت سے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جو عالم ہیں جن کی وضاقتہ عالمانہ ہے اور وہ اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ بھی بہت سے نام ڈال رہے ہیں تو میں نے ایک دو عالم کی ویڈیو دیکھی کہ جو ان کے نام بھی وہی ہے جو گوگل کے اوپر میننگ لکھے ہوئے ہیں اس لئے آپ کوئی بھی نام اپنی بچوں کا رکھے بچے کا رکھے بچی کا رکھے صرف یوٹیوب کے اوپر یا گوگل کے اوپر کسی پر بھروسہ کر کے نہ رکھیں آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اپنے جو محلے کے امام ہوتے عالم ہوتے آپ پہلے ان سے تحقیق کریں کہ یہ جو عالم صاحب نے بتلایا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے میں بھی آپ کو کوئی بات بتلا رہا ہوں کوئی نام میں آپ کو بتلا رہا ہوں آپ میری بات کے اوپر بھی فروسہ نہ کریں پہلے آپ خود تحقیق کریں اپنے محتبر عالم سے پوچھیں علماء سے پوچھنے کے بعد ہی آپ نام رکھیں کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگ جو ویڈیو بنا دیتے ہیں نام بغیرہ کی وہ ڈکشنریوں کے بغیر ہی جو کچھ فہرشتے چل رہی ہے آج کل ناموں کی اس میں سے دیکھ کر بنا لیتے ہیں اس کی تحقیق نہیں کرتے جو معنی کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سے نام صحیح نہیں ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں ہم لوگ دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں تو آپ کسی کے بات کے اوپر بھروسہ نہ کریں کوئی بھی بات ہو کوئی بھی نام ہم رکھیں پہلے اپنے جو عالم ہیں ہمارے جان پیچان کا عالم ہوتا ہے محتبر عالم ہو اس سے آپ پہلے اس نام کی تحقیق کریں پوچھیں اس کے بعد میں آپ نام رکھیں چنانچہ کچھ نام اور ہے جیسے ایک نام گوگل کے اوپر ہے رائنہ رائنہ ایک نام ہے اس کے معنی اردو پوائنٹ اور ہماری ویب وغیرہ اس سائٹ پر دے رکھے ہیں خوبصورت شہزادی جیسی حسین شہزادی ملیکہ یہ رائنہ کے معنی دے رکھے ہیں حالانکہ رائنہ کے معنی یہ نہیں ہے رائنہ عربی زبان کے اعتبار سے اگر ہم رعونت سے اگر اس کو بانتے ہیں رائنہ حمز آخر میں ہا کے ساتھ یہ رعونت سے مشتق ہے تو رائنہ کے معنی آئیں گے نا سمجھی کے کم سمجھی نا سمجھ تو یہ کوئی اچھے معنی نہیں بنتے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں رائنہ آخر میں علیف کے ساتھ تو پھر اس کے معنی قرآن کریم کے اندر یہ ہے رائنہ کے معنی قرآن کے اندر دے رکھے ہیں ہمارا خیال فرمائیے تو یہ کوئی نام رکھنے کے اعتبار سے یہ بھی کوئی معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس لئے رائنہ نام یہ مناسب نہیں ہے جو گوگل اپر اس کے معنی دے رکھے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس لئے نام بھی آپ نہ رکھیں اگر رکھا ہوا ہے تو آپ چینج کر دیں رائنہ اگر ہا کے ساتھ ہے تو چینج کر دیں اور اگر رکھا ہوا ہے کسی کا عمر زیادہ ہو گئی ہے تو رائنہ علیف کے ساتھ اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں رکھا ہوا ہے تو علیف کے ساتھ اس کی تعبیل کر کے پھر ہم اس کو ایسا ہی رہنے دے سکتے ہیں باقی گوگل کے اوپر اس کی انفرومیشن یہ غلط ہے ایک نام ہے شیزہ شیزہ یہ اردو پوائنٹ وغیرہ پر اس کے معنی دے رکھے ہیں ایک تحفہ یا حدیعہ شیزہ کے معنی حالانکہ شیزہ یہ آقید میں علیف مقصورہ کے ساتھ آتا ہے عربی زبان کی اعتبار سے اس کے بہت سے معنی آتے ہیں شیزہ کے معنی ایک تو آتے ہیں درخت اکھروٹ کی لکلی اور اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں آبونوس کا درخت ایک معنی آتے ہیں شیشم کا درخت تو ان تمام معنی کے اعتبار سے انام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن جو معنی گوگل پر اس کے دے رکھے ہیں تحفہ ایک حدیعہ یا تحفہ یہ اس کے میننگ صحیح نہیں ہے شیزہ کے معنی وہی ہے جو میں نے بتلائے وہ کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے لیکن اگر کسی کا رکھا ہوا ہے تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک تیسرا نام دے رکھا ہے علیزہ علیزہ اس کے معنی ایک تو دے رکھے ہیں خوشی شادمانی مسررت اور بہت سے لوگ علیزہ کے معنی بتلاتے ہیں علی کی بیٹی نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہیں علیزہ علی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام کہیں سے کہیں تک نہیں ہے تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے سیرت کی کتاب دیکھی ہے کہیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام علیزہ کہیں نہیں ہم کو مل پایا ہے تو یہ پتہ نہیں ہم کہاں سے اس طرح کے معنی دیکھ لیتے ہیں اور علیزہ کے معنی خوشی شادمانی یہ جو دے رکھے ہیں یہ بھی مناس صحیح نہیں ہے چونکہ علیزہ یہ عربی زمان کے اندر الزم سے اگر اس کو مانتے ہیں تو الزم کے معنی آتے ہیں ڈرنا گھبرانا مائل ہونا تو علیزہ کے معنی آئیں گے ڈرنے والی گھبرانے والی تو یہ بھی کوئی اچھے معنی نہیں بنتے اس لیے یہ جو معنی دے رکھے ہیں گوگل کے اوپر یہ بھی صحیح نہیں ہے غلط معنی میننگ دے رکھے ہیں اسی طریقے سے ایک چوتھا نام دے رکھا ہے علی شاہ علی شاہ اس کے معنی گوگل پر دے رکھے اردو پوئنڈ وغیرہ پر خدا کی طرف سے محفوظ یہ بھی صحیح نہیں ہے علی شاہ دراصل یہ دو لفظوں سے ملکہ بنا ہے کہ علی ایک شاہ تو علی کے معنی بلند اور شاہ کے معنی بادشاہ تو اس کے معنی آئیں گے علی شاہ بلند بادشاہ تو یہ نام معنی کے اعتبار سے رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ نام جو ہے یہ لڑکی کے لئے فیل نہیں ہوگا بلکہ لڑکوں کا یہ نام ہوگا علی شاہ بلند بادشاہ عظیم المرتبت بادشاہ یہ لڑکے کا نام ہے اور علی شاہ جو دے رکھا ہے خدا کی طرف سے محفوظ یہ میننگ اس کے صحیح نہیں ہے لڑکی کے لئے نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام دے رکھا ہے علی شبہ علی شبہ اس کے معنی گوگل پر دے رکھے ہیں معصوم پیاری بے ضرر سادگی علی شبہ چاہے علیف کے ساتھ ہو چاہے آئین کے ساتھ ہو دونوں طرح سے یہ نام کتابوں کے اندر جو اردو عربی فارسی ڈکشنریہ ہیں جو ہمارے یہاں کی متدابل ڈکشنریہ ہیں جن لغات کو ہم جانتے ہیں جن زبانوں کو ان کے اندر علی شبہ کے معنی کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پائے ہیں یہ محمل معلوم ہوتا ہے یہ لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے بالکل مناسب نہیں ہے اس لئے یہ جو گوگل پر انفرمیشن اس کی دے رکھی ہے معصوم بے ضرر پیاری یہ صحیح نہیں ہے علی شبہ نیم رکھنا مناسب نہیں ہے یہ کسی کا رکھا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چینز کر دیا جائیں تو اس طریقے کے جو پانچ نام ہیں اس کے اندر گوگل پر ان کی انفرمیشن یہ بالکل غلط ہے آپ گوگل کے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں یوٹیوب والوں کے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں آپ کوئی بھی نام رکھیں پہلے آپ عالم سے تحقیق کریں اپنے محلے کے امام ہو عالم ہو جو محتور عالم ہو جو پورا جنہوں نے علم سیکھ رکھا مولویت پڑھ رکھی ہو ان سے پہلے آپ تحقیق کریں میرے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں میں بھی کہہ رہا ہوں صرف اپنے دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں میری بات کے اوپر بھی آپ پہلے تحقیق کریں میرے جو میں بتلا رہا ہوں آپ اس کے پھر عالم سے تحقیق کر لیں اس کے بعد میں آپ پوچھ لے کہ یہ صحیح ہے یا غلط بتلا رہے ہیں اس کے بعد ہی آپ یہ تمام نام رکھیں میرا کام حاصل یہ ہے ہم غلط نام رکھنے سے بچ جائے بے معنی محمل نام رکھنے سے ہم بچ جائے نئے نام کی وجہ سے آج جو ہم الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں غیر اسلامی نام رکھ لیتے ہیں جن کے کوئی میننگ نہیں ہوتے میرا مقصر یہ ہے جو میں کام کر رہا ہوں ان ناموں کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ ہم غلط نام رکھنے سے بچ جائیں اپنے بچوں کے ہم اچھے سے اچھے نام رکھیں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو تو حدیث میں اچھے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے اس طرح کا کوئی بھی محمل بیمانہ نام گوگل سے دیکھ کر یا کسی بھی عالم کی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر کے ہم نہ رکھیں آپ پہلے تحقیق کریں علماء سے اس کی تحقیق کریں دکشنریوں کے اندر آپ علماء دیکھیں کہ اس میں دیکھ کر کے بتلائیں اس کے اعتبار سے آپ وہ نام رکھیں بغیر کسی تحقیق کے آپ کوئی بھی نئے نام کی برہا سے یہ نام نہ رکھیں فقط واللہ عالم